خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت میں اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے گندوں پہ جالی ہے اسی لیے اسلام میں معاشی فائننشل ایسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتری نے فائننشلی ایس موہ ویل اویر ایس کمپیرڈ ٹو ای لیڈی معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے گندوں پہ اللہ تعالی نے داری دالی ہے اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے اسی لیے ایک مرد کی گوائی دو خواتین کے برابر ہے میں آپ کو مثال دوں گا تو کیا آپ اچھی سے سمجھ سکے مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے جو سب سے بہتر ہے کہ آپ دو اچھے سرجن دو اچھے سرجن کی رائے لو اگر آپ کو دو سرجن نہیں ملتے تو ایک سرجن اور دو ایم بی بیس ڈاکٹر اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے دل کی بیماری ہے دل کی تکلیف ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ دو کارڈیولوجسٹ دو کارڈیو سرجن کو دکھاؤ اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو دو کارڈیولوجسٹ کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے اگر دو کارڈیولوجسٹ نہیں ملتے تو ایک کارڈیولوجسٹ اور دو جنرلوجسٹ کیونکہ کارڈیول سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے آپ دو جنرلوجسٹ سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں ہیں تو آپ کامیاب نہیں رہیں آپ چار سرجن سے بھی نہیں کر سکتے کم از کم ایک کارڈیولوجسٹ تو ضروری ہے اسی طریقے سے ہمیشہ دو خواتین ایک مرد کے مبالک نہیں ایک مرد کے برابر نہیں ہیں ایک مرد ہونا ضروری ہے دو مرد کی گوائی یا ایک مرد اور دو خواتین آپ یہ کہیں گے کہ میں چار خواتین کی گوائی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں اگر دو ہمیشہ ایک کے برابر ہے تو دو مرد کے بدلے چار خواتین بھی چل سکتی نہیں قرآن میں لکھل ہے دو مرد یا ایک مرد اور دو خواتین تو جس طریقے سے ہارڈ سرجری کے لیے دو ہارڈ سپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم ایک ہارڈ سپیشلسٹ اور دو جنرل ڈاکٹر اسی طریقے سے معاشی معاملات میں غوائی دو مرد کی بہتر ہے دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورت تاکہ ایک گلتی کرے تو دوسری اسے صدارے اور آپ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے غوائی کے بارے میں مثال کے طور میں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ میں پانچ آیت نمبر ایک سو چھے سے ایک سو آٹھ میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وسیعت لکھو ذراست کے بارے میں مراث کے بارے میں انہیٹرنس کے بارے میں اپنی وسیعت لکھو اور دو عدل والے غوائی لو اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر پیسٹھ میں آیت نمبر دو میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو دو جسٹ اچھے غوائی لو اس میں یہ نہیں لکھا ہے مرد یا عورت قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چار میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پر حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے اس کو کم از کم چار گواہی پیش کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص عورت کے عزت کے بارے میں غلط چیف کہتا ہے اسے کم از کم چار گواہ پیش کرنا ضروری ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غوائی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی صرف معاشی حالات میں اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چھے سے دس تک کے جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے اسے چار بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور پانچ بھی بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لانت ہو اس کے فوراں بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور چار بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے گلط ہے گلط ہے گلط ہے اللہ کو گواہ مان کے اور پانچ بھی بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لانت ہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کے گواہی ایک عورت کے برابر ہے اسی لئے فقہہ کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالات میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد دو عورت کے برابر ہے اور کچھ فقہہ کہتے ہیں کہ مرڈر کے معاملات میں قتل کے معاملات میں کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے اسی لئے ایک مرد دو عورت کے برابر ہے لیکن عام طور پہ ایک مرد کے گواہی ایک عورت کے برابر ہے اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں فائننشل ٹانڈریکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لے جا سکتی ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا گزل دیا جاتا ہے اس وقت صرف عورت کی گواہی لے جا سکتی ہے مرد کی گواہی اس وقت نہیں لے جا سکتی ہے اور ہمارا دین ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی ان کے ذریعے دو ہزار دو سو دس حدیث انہوں نے اکیلے روایت کی اور ان کے راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریک ایک عورت ہے ام المومنی وہ خاتون تھی یہ ہمارا دین کا بنیاد ہے اس میں ایک ہی گواہ ہے روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو تیسرے کو چوتے کو لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک خاتون تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے سولوہ سولوہی غلط فیمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلی کیا جاتا ہے ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں وراثت کے تعلق سے میراس کے تعلق سے قرآن مجید میں کئے آیتیں ہیں سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اسی سورہ بقرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چالیس سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر نو ساتھ سے نو سورہ نمبر پانچ سورہ نمبر چار آیت نمبر انیس سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر تیس اور کئی آیتیں ہیں لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارہ لکھا ہے کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو وہ سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ اور بارہ اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ون سیونٹی سکس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ جب بھی آپ اپنے وراست کا بٹوارہ کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہے بیٹی سے ڈبل دھگنا اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہے آدھا اگر دو سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے باتنا چاہے دو بٹا تین حصے میں اور اس کے آگے لکھا ہے کہ والدین کا حصہ ایک بٹا چھے ہے اگر آپ کے کوئی بھی بچے نہیں ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ ایک بٹا چھے اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے ایک بٹا تین لیکن اگر بھائی بین ہیں تو ان کا حصہ ہے ایک بٹا چھے یہ سارے حصے کرس کرس چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے انہوں نے فرماتے ہیں سننے سامیس ورم بچار آیت نمبر بارہ میں جو آپ کے بیویوں آپ کے لئے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں اور آپ کا حصہ ایک بٹا چار اگر آپ کے بچے ہیں جو آپ آپ کے بیویوں کے لئے چھوڑتے ہیں آپ کے بیویوں کا حصہ ہے ایک بٹا چار اگر کوئے بچے نہیں ہیں اور ایک بٹا آنٹ اگر بچے ہیں اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ بہن کا حصہ آیت کا بڑھوٹی عام طور پر میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہیں تو دونوں کو ملتا ہے ایک بٹا چھے اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بے نہیں ہیں تو ماں کو ملتا ہے ایک بٹا تین اور باپ کو ملتا ہے ایک بٹا چھے مطلب یا والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا مثال کے طور پر بھین اور بھائی کا حصہ بھائی کا حصہ بھین سے ڈبل ہے بیوی اور شوہر کا شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے اس کی کیا وجہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد مرد کے کندوں پہ اللہ سماتہ نے ڈالی ہے شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کے ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینہ روٹی کپڑا مکان ساری معاشی ذمہ داری ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشی ذمہ داری دالی مرد کی کندوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا مثال کے طور پہ اگر اگر ایک شخص شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کی باقی رشتہ دار کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے ایک لاکھ روپیہ بیٹی کو ملتا ہے پچاس ہزار روپیہ لیکن وہ بیٹے کو جب ایک لاکھ ملتا ہے وہ سکتا ہے کہ اسی سے نبی ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر وہ بیٹی کو جب ملتا ہے پچاس ہزار اسے ایک روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہے کسی اور پہ نہ خود کے ملتا ہے آپ کیا چاہیں گے آپ پسند کریں گے کہ آپ کو ایک لاکھ روپیہ ملے اور نبی ہزار آپ خرچہ کریں یا پسند کریں گے پچاس ہزار ملے اور ایک بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ملتا ہے